آج ہم بنائیں گے اچاری چکن اب یہ اچاری چکن ہے تو اس کی گریوی بھی تھوڑی تی کی تھوڑی کھٹی اور چٹ پٹی سی بن کر تیار ہوگی جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی تو چلیے اسے ہم بناتے ہیں اچاری چکن بنانے کے لیے میں نے یہاں ون کےجی چکن کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے ہمیں میرینیشن کے پروسیز میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ڈالنی ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور دو ٹی بل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور یہاں میں ہاف کپ کے قریب دہی ایٹ کر رہی ہوں دہی بہت زیادہ کھٹا یا بہت زیادہ میٹھا نہیں ہونا چاہیے بس نارمل سا دہی لیں اور ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر اور ایک ٹی بل سپون بھر کر کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے جسے کلر اچھا آئے گا اور ساتھ میں ایک ٹی بل سپون سرسوں کا آئل ایٹ کریں گے آپ یہاں ہری مرچ یا کیری کے اچار کا آئل بھی ڈال سکتے ہیں ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم چکن کو کور کر کے میری نیشن کے لیے چھوڑیں گے بہت زیادہ دیر کے لیے ہمیں اسے میری نیٹ نہیں کرنا بس دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے میری نیٹ کریں گے جب تک ہمارا چکن میری نیٹ ہو رہا ہے ہم اچاری مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہاف ٹی بل سپون زیرا ایک ٹی بل سپون سونف ایک ٹی سپون میتھی دانا دیر ٹی بل سپون کلونجی ایک ٹی بل سپون رائی ایک ٹی بل سپون کھڑا دھنیا اور تین سے چار سبکی ہوئی لال میش لیں گے اور اب سب ہی مسالوں کو ہمیں پین میں ڈال کر ہلکا ہلکا خوشبو آنے تک گھون لینا ہے گھنڈا ہونے پر ہمیں سے گرائنڈا جار میں ڈال کر ہلکا دردرہ سا پیس لیں گے آپ چاہیں تو مسالوں کو امام دستے میں بھی ڈال کر کوٹ سکتے ہیں تو یہ ہمارا بہتی زبردستہ اچاری مسالہ بن کر تیار ہے اب ہم مسالوں کو مرچوں میں فل کریں گے تھوڑا مسالہ بچا لیں گے اسے ہم گریوی میں ملائیں گے اور اب ہم اس مسالے میں ہاف ٹی بل سپون لیمن جوس ملائیں گے اگر آپ نیبو کا رس نہیں ڈالنا چاہتے تو ہم چور پورڈر یا چارٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں اب ہم مرچوں میں مسالہ بھریں گے تو یہاں میں نے موٹی چوڑی والی ہیری مرچیں لیں ہیں اس کے بیچ میں ہم نائف سے چیرہ لگائیں گے اور مرچ کے اندر جو بھی سیٹس ہیں انہیں آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم مرچ کے اندر چھٹکی بھر نمک لگائیں گے اس سے مرچ تلتے ٹائم جلدی پکے گی اور پھر ہم اس میں مسالہ بھریں گے جتنا مسالہ آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے بڑے سائز کی مرچیں لیں ہیں اگر آپ چھوٹے سائز کی لیں گے تو پھر مسالہ کم لگے گا تو یہ مرچ میں اچھی طرح سے مسالہ بھر گیا ہے اور باقی کی مرچوں کو بھی ہم اسی طرح سے مسالہ سے بھر کر تیار کر لیں گے اور آپ ہم اسے فرائے کریں گے تو پین میں ڈالیں گے ہم ایک ٹیبل اسپون سرسوں کا آئل اور آئل میں سے دھوہ آنے دیں گے ایسا کرنے سے سرسوں کے آئل کی جو سٹرونگ اسمائل ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اب ہم اس میں مرچیں ڈال کر فرائے کریں گے میڈیم فلیم پر ہم انہیں فرائے کریں گے اور جب یہ ہلکی سوفٹ ہونے لگیں گی تو ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ دیکھئے مرچیں ہماری فرائے ہو گئیں ہیں اب یہ ہمیں انہیں ایک سائیٹ رکھ دیتے ہیں اب یہاں میں نے کڑائی میں ہاف کپ کے قریب آئل ڈال کر گرم کر لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں سرسوں کا آئل بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے باریک چوپ کی ہوئے پیاز اور پیاز کو ہمیں ہلکا گولڈن کلر آنے تک فرائے کر لینا ہے اب یہاں پیاز اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اور اب ہمیں چکن کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے کیونکہ ہم نے چکن میں دہی ڈال کر میرینیٹ کیا تھا تو چکن کے ساتھ دہی بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا تو ہمیں ہائی فلیم پر 8-10 منٹ کے لیے چکن کو جب تک بھون لینا ہے جب تک چکن کا پانی پوری طرح سے ڈرائے نہیں ہو جاتا اور آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں آئل سرپیس پہ آ گیا ہے اب جو ہم نے اچاری مسالہ بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک بار اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال لیں گے ہری مرچوں کا پیس تو یہاں میں نے 3-4 ہری مرچیں لی ہیں اس اچھا تیکہ پانائے گا اور اب ہم اس میں ٹماٹر کا پیس بلائیں گے تو یہاں میں نے 4 میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے ہیں اور ان کو گرینڈ اجان میں ڈال کر پیس لیا تھا اور اب ہم کو ٹماٹر کو بھی چکن کے ساتھ اچھے سے پکا لینا ہے اور ایک بار پھرتے ہمیں چکن کو بھوننا ہے ٹماٹر کا پانی جب تک پوری طرح سے ڈرائے نہیں ہو جاتا اور آئل سرپیس پر نہیں آجاتا جب تک ہمیں ٹماٹر کو چکن کے ساتھ پکا لینا ہے 4-5 منٹ اور لگ جائیں گے ہمیں اسے بھون لینے میں تو یہ دیکھئے آئل سرپیس پہ آ گیا ہے اور ٹماٹر چکن کے ساتھ اچھی طرح سے پک چکے ہیں تو اب ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو یہاں میں صرف آدھا کپ کے قریب پانی آئٹ کر رہی ہوں کیونکہ اچاری چکن کی گریوی بہت زیادہ پتلی نہیں بنتی ہے تھوڑی تھک گریوی بنتی ہے لیکن آپ اس کی کنسسٹنسی اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے کور کر کے 12-15 منٹ کے لیے میڈیم فلم پر چکن کو گلنے تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے تو یہ دیکھئے ہماری اچاری چکن کی گریوی اچھی طرح سے پک چکی ہے اور چکن کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ بھی سافٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں میرچیں ڈالیں گے جو ہم نے مسالہ لگا کر فرائے کر کے رکھیں تھی اور ساتھ ہی کچھ کڑی پتے بھی ڈالیں گے کڑی پتے کا ٹیسٹ اچاری چکن کی گریوی میں بہت اچھا لگتا ہے اور میرچیں بھی ہم ایٹ کر دیں گے میرچ اگر ہم پہلے ڈال دیتے تو یہ بہت زیادہ سافٹ ہو جاتی کیونکہ ہم اسے پہلے ہی فرائے کر کے رکھ چکے ہیں اور پھر کھانے کے بعد بلکل اچھی نہیں لگتی اور اوپر سے ہم اس میں فریش ہرادھنی آئٹ کریں گے اور جو سرسوں کا آئل میرچ فرائے کرتے ٹائم بچا تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے کیونکہ اس میں اچاری میرچ کا فلائور ہے جو ہماری گریوی کو اور زیادہ ٹیسٹی بنا دے گا اور اب ہم اسے صرف دو منٹ کے لیے لو فلائم پر کور کر کے رکھیں گے اور پھر ہم فلائم کو آف کر دیں گے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی چٹ پٹا تیکھا مزیدار سا ہمارا اچاری گوش بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے آپ اس اچاری چکن کو روٹی نان یا پھر پلین رائز کے ساتھ گرم گرم سرف کیجئے بہت الگ اور مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا آپ کو اس کو کھا کر اور اگر آپ کو میری اچاری چکن کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تھانکس فور ووچنگ